قیامت تک کسی بھی بچے پر نظر لگے اور کسی بیوی پر نظر لگے یا کسی کے گھر والوں پر نظر لگے اگر وہ یہ دعا پڑھ لے جیسے حضرت حسن اور حسین کو شفاہ ملی جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم قیامت تک کوئی بھی بیمار ہو اس پر یہ دعا پڑھے اللہ ان کو شفاہ نصیب کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن اور حسین کی زندگی میں ہماری ماں بہنوں کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لئے بہت بڑا سبق ہے دیکھو ہمارے بچوں کو نظر لگتی ہے بولو ہمارے بچوں کو یہ بات صحیح ہے کوئی اگر بولے کہ نظر نہیں لگتی تو گھنے گار اس لئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا العینو حق کو نظر لگنا نظر لگتی نہیں ایک مرتبہ کیا معاملہ ہوا حضرت حسن اور حسین بچپناہ ہیں دونوں بیمار حضرت حسن اور حسین دونوں بیمار ایسا سخت بخار ایسا سخت بخار حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے لیکن دیکھا کہ بخار بہت ہے حضرت فاطمہ رو رہی حضرت علی رو رہی اتنا سخت بخار کہ پوری رات حضرت حسن اور حسین دونوں بچے تڑپے ہیں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ شاید بخار کم ہو گیا ہوگا حضرت حسن کے پیشانی پر ہاتھ رکھا حضرت حسن کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا الحمہ شدید ارے یہ تو بہت بخارے بس اتنا کہنا تھا بہت بخارے کہ حضرت جبرائیل آگئے کہو سبحان اللہ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں علی رو رہے ہیں فاطمہ رو رہے ہیں کیا ہوا اللہ کے رسول نے روتے روتے فرما حسن اور حسین اتنا بخارے کہ پوری رات یہ بخار میں تڑپے ہیں پوری رات بخار میں یہ پریشانے حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا اسی لئے تو اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے کہو سبحان اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دعا ان پر پڑھو کن پر حضرت حسن پر اور حضرت یہ دعا ان پر پڑھو اللہ کے رسول صاحب نے وہ دعا پڑھی بس جیسے دعا پڑھنا اللہ کی قسم اللہ کی قسم ابھی تو دعا پوری ہوئی کہ حضرت حسن اور حسین دونوں بستر سے ایسا کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ایسا لگتا تھا کہ کبھی بخار آیا ہی نہیں تھا تو اللہ کے رسول صاحب بڑے کوش ہوئے تاکہ یہ دعا میں تو بہت پاور ہے تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا آپ کے امتیوں کو دے دو قیامت تک کسی بھی بچے پر نظر لگے اور کسی بیوی پر نظر لگے یا کسی کے گھر والوں پر نظر لگے اگر وہ یہ دعا پڑھ لے جیسے حضرت حسن اور حسین کو شفا ملی جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم قیامت تک کوئی بھی بیمار ہو اس پر یہ دعا پڑھے اللہ ان کو شفا نصیب کر دے گا تو دعا چاہیے ہو میں تو پڑھ لوں گا آپ لوگوں کو یاد ہو جائی یہ دعا بتانے والے کون اللہ جبرائیل اور حضرت جبرائیل کن کو بتا رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کن پر پڑھ رہے حضرت حسین اور حسین اور یہ بلکل ایسے ہو گئے جیسے بخار آیا ہی نہیں انسی دعا اللہم ذا سلطان العظیم ذا المن القديم ذا الوجه الكریم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات آفی الحسن والحسین من آئین الانس وآئین الجن اللہم ذا سلطان العظیم ذا المن القديم ذا الوجه الكریم ولی الكلمات التامات والدعوات المستجابات آفی الحسن والحسین من آئین الانس وآئین الجن یہ دعا ہے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی بات نہیں میں بعد میں لکھ دوں گا انشاءاللہ تو مونہ حبیب صاحب اس کو بٹھوا دیں گے انشاءاللہ لیکن یہ بہت بڑا تفاہ ہم کو ملا ہے حضرت حسین اور حسین کے صدقے میں میرے پیارو یہ دعا پڑھ لو اللہ کی قسم یہ دعا میں جو طاقت ہوگی وہ طاقت کسی دعا میں بھی نہیں ہوگی تو یہ اللہ چکارین انشاءاللہ